اسلام علیکم کلاس فائیف ٹوڈی وی آر ڈوئنگ ایکسرسائز فور سی پی نمبر ہے ایٹی سیون اس پہ ہیں ورڈ پرابلمز یہ ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں کویشن نمبر ون دیپارٹمنٹل سٹور ڈی فولونگ آئیٹمز آر آر آن سپیشل ریڈکشن دیورنگ آ سیل ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی سٹور ہوتے ہیں آفٹر کلوزنگ آف سیزن جیسی یہاں ابھی گرمیوں کا سیزن کلوز ہو رہا ہے اور اس وقت سیل لگ جاتی ہے سیل اس طرح رکھتی ہے کہ اگر کسی ایک چیز کی پرائیس پہلے لیٹس پہ یہاں پہ جیسے ترمس فلاس کا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اگر ایٹی تھی تو شاپ کیپر ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں جیسے یہاں پہ اس کا ٹین پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیا جارہا ہے یعنی ٹین پرسنٹ آف کیا جائے گا ٹین پرسنٹ پرائیس کم کر دی جائے گی سو اس طرح سپیشل ریڈکشن کرتے ہیں ڈیورنگا سیل کسی بھی آئیٹم کی جو پرائیس ہوتی ہے اس کے اوپر کم کر دیا جاتا ہے ریڈکٹ کر دی جاتی ہے اس کی پرائیس اور اس کو پھر جو کم کر کے پرائیس آتی ہے اس کو سپیشل پرائیس کہتے ہیں ٹھیک ہے اب لوک ایٹ ڈی پرائیس بورڈ ڈ ورک اوٹ ڈی سپیشل پرائیس آف ایچ ہم نے پرائیس بورڈ کو دیکھنا ہے ادھر جو یہاں پر پرائیس بورڈ ہیں اور ان کو دیکھ کے پھر انہی آئیٹم کی سپیشل پرائیس لینا ہے سب سے پہلے ہمیں تھرمیس فلاس کے بارے میں بولا جا رہا ہے اب دیکھیں تھرمیس فلاس کی جو اوریجنالی پرائیس تھی نا پرائیس ٹیگ اس کے اوپر کیا لگا ہے ایٹی روپیز کا روپیز ایٹی اور جو اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کا ٹیگ لگاو ہے اس پہ لکھاو ہے کہ ٹین پرسنٹ آف ہے اور یہ سیل پہ تھا یہ تھرمیس فلاس سیل پہ تھا اب ہم نے سب سے پہلے ڈسکاؤنٹ فائنڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ٹین پرسنٹ آف کر کے کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں کتنے روپیز ریڈک کر رہے ہیں کتنے روپیز کم کر رہے ہیں لیس کر رہے ہیں کتنے امونٹ لیس کر رہے ہیں سو ہمیں 10% آف دیا گیا ہمیں لکھنا ہوگا 10% آف روپیز 80 ٹوٹل تھے تو روپیز 80 یہاں پہ لکھنا ہوگا سو نیکس ہمیں پتہ ہے کہ 10% کا مطلب ہوتا ہے 10 by 100 آف ملٹیپلائی اور روپیز 80 ہے اب ہم نے 10 اور 80 کو ملٹیپلائی کرنا ہے ٹاپ کے نمبرز کو اس کے نیچے پہلے فریکشن بنائیے اس طرح کر کے بائی ون کر کے وہ 10 ملٹیپلائی 80 اور 100 ملٹیپلائی 1 کرنا ہے ہم نے 101 is 100 ہوتا ہے سو ہم نے 10 ملٹیپلائی 80 کو رف میں ملٹیپلائی کرنا ہے سو 80 ملٹیپلائی 10 کرتے ہیں 0 0 is 0 0 8 is 0 پہلے کے نیچے آگیا cross 1 0 0 1 8 is 8 یہاں پہ کرنا ہوتا ہے add 0 plus cross 0 0 plus 0 0 8 کا 8 نیچے آگیا it means 800 آگیا 800 لکھ دیا by 100 800 ان دونوں کے آنسر by 100 لکھا اب ہم پتہ ہے کہ جب بھی ہم نے کسی نمبر کو 100 سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اب 800 جو ہے whole number ہے whole number تھا it means اس کا جو decimal point ہے وہ آخر میں end پہ ہے so ہمارا جو 100 سے ڈیوائیڈ کرنے کے وجہ سے 100 کے 2 zeros ہیں it means ہمارا جو point ہے 2 digits back side میں move ہوگا تو 8 کے ساتھ ہمارا point آ جائے گا اور آگے 0 0 ہیں 8.00 by 100 والا جو ڈیوائیڈ 100 وہ اب ختم ہو گیا کیونکہ ہم نے point شفٹ کر دیا اب by 100 ہم نے دوبارہ نہیں رکھنا اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ in decimal zeros at the end not counted تو decimal میں point کے بعد والے جتنے اگر سارے zero ہوتے ہیں ہم ان کو count نہیں کرتے تو ہم اس کو cut out کر دیتے ہیں صرف کیا رہ جائے گا discount rupees 8 یعنی 10% off کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 80 rupees مثلا 8 rupees کم کر دیں گے اب special price کیا ہوگی special price ہوگی جو روپیز 80 تھے نا original والی amount جو tag لگا تھا اس میں سے 10% off کر کے جو amount آئی ہے نا 8 جو discount آیا ہے rupees 80 میں سے 8 کو minus کرنا ہے so 80 میں سے 8 کو minus کیا تو اب اس thermos flash کی special price کیا بن گی 72 یعنی اب یہ 72 rupees پہ sale out ہوگا کیونکہ اس پہ 10% off دیا گیا تھا next ہے the plastic bucket plastic bucket کا tag اس طرح ہے کہ یہ بھی sale پہ تھا اور اس کے ساتھ جو price tag تھا نا اس کا اپنا وہ 65 ruپیز تھی اور اس کا جو discount دیا جا تھا وہ 20% off تھا so اس کا بھی discount ہم نے find کرنا ہے 20% off rupees 65 اور 20% 20 by 100 multiply 65 65 کے نیچے 1 کر کے اس کی fraction میں آدھی 20 multiply 65 ہم نے کرنا ہے so rough میں اس کو کرتے ہیں 500 52010 پہلے کے نیچے آگے 600 62012 اب یہاں پہ add کرنا ہے 002 2 plus 1 3 اور 1 1300 آگیا یہاں پہ 1300 لکھا اب نیچے کیا آرہا ہے buy میں کیا آرہا ہے 101 is 100 اب 1300 ہے اور divide 100 کرنا ہے تو same decimal point 1300 کا آخر میں ہے whole number ہے یہ it means point at the end ہے so point back side پہ two ڈیجرز move کریں گے into zeros کی وجہ سے so 13.00 ہو جائے گا اور same rule کیا تھا zeros at the end not counted so یہ دونوں zero cut out ہو گئے it means روپیز 13 ہمارے پاس آجی آپ special price کیا ہوگی ہماری 65 روپیز اس میں سے یہ والے روپیز 13 ہم نے subtract کرنا ہے so 65 minus ہمارے پاس discount 13 آیا ہے اس کو subtract کرنا ہے 5 minus 2 اور 6 minus 1 5 روپیز 52 ہمارا discount special price آجائے گی ٹھیک ہے discount کے وجہ سے special price آجائے گی next ہمارے پاس دیکھ لے کیامرہ سو کلے کی کیامرہ کی جو price ٹیک تھا اس میں 800 لکھا تھا اور اس کے نیچے جو discount ٹیک تھا اس میں 15% آف لکھا تھا ٹھیک ہے discount ٹیک ہمارے پاس ٹیک ہے یالو میں لگائیں آپ نے بھی کلر کرنا ہے سو discount سب سے پہلے ہم نے find کیا کہ 15% آف روپیز 800 تھا 15% ملٹیپلائی 800 اس کی فریکشن بنائی بائی ون کر کے اب 15 ملٹیپلائی 800 کرنا ہے اس کو پہلے رف میں کریں گے 800 بڑی پہلے اس کے رکھتے ہیں اور 15 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں 500 500 5 80 40 پہلے کے نیچے آگیا 100 100 18 8 یہاں پہ آئیڈ کرنا ہوتا ہے 000 8 12 تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا دونوں کو ملٹیپلائی کر کے 12000 اور 100 100 ہے ٹھیک ہے 100 آگیا اب ہمیں پتا ہے اگین 2 0 کے جیسے پوائنٹ ہمارا ہمارا last پہ تھا وہ back side 2 digit move ہوگا تو 120 00 0 at the not count 120 just رہ جائے گا ڈیوپیز 800 میں سے روپیز 120 minus کرنے ہم نے 800 minus 120 کرتے ہیں 0 minus 00 0 minus 2 not possible 7 10 10 minus 2 8 7 minus 1 6 پہ special price اس کی کیا آجائے گی 680 next is toothpaste اس میں ہمیں جو price ڈیا گیا وہ ڈیوپیز 12 50 ہے یا ڈیوپیز 50 پیسہ اگر اس کو consider کریں تو ڈیوپیز کو ہمیں اسی طرح پڑھتے ہیں ڈیسیمل روپیز میں دیا تو یہ next 50 پیسہ پڑھا جائے گا next اس میں دیا گیا جو ڈیسکاؤنٹ ٹیگ 5% آف پہ بولا جا رہے تو ڈیسکاؤنٹ کیا آئے گا 5% آف price ٹیگ کی اماؤنٹ لکھنی ہے ڈیوپیز 12 50 اب ہم پتہ ہے کہ 5% کا ملہ 5 100 ملٹی پلائے 12 50 اب ہم نے 12 50 کو 5 سے ملٹی کرنا ہے اور یہاں سے 2 ڈیسیمل پوائنٹ ہے تو واپس بھی 2 ڈیسیمل پوائنٹ ہم نے کرنا ہے تو یہاں پہ 62 50 آگیا 62 50 200 ہے اب ہم پتہ ہے کہ ڈیسیمل پوائنٹ جو ہے اس ڈیوائید 100 کی وجہ سے 20 ہیں تو بیک سائیڈ پہ 2 ڈیجٹ ہے 50 ہے نا لاس والا یہ جو 0 ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 0 ہے ڈی نا کونٹ ٹھیک ہے ہم اس کو کٹ ڈی دیں گے نیکس سپیشل پرائس لینی ہے وہ ہماری روپیز 12.50 میں سے 0.625 آیا اس کو سبٹریک کرنا ہے اب جب ہم نے لکھنا ہے سبٹریک کرنے کے لئے 12.50 اور اسے سبٹریک کرنا تھا 0.625 اب یہاں پہ دیکھیں مائنس کرنا ہے تو یہاں پہ ایک سپیس یہ باکس امپٹی ہے یہاں پہ ہم خود سے کیا لکھ دیں گے 0 ٹھیک ہے اب 0 مائنس 5 یہ پچھلا بھی 0 ہے اس کو کٹ کر بنائیں 4 یہاں 14 مائنس 6 8 اب ڈیسیمل پوائنٹ ادھر آ گیا اور یہاں پہ 1 مائنس 0 1 ہے اور 1 کا 1 آگے کوئی اس کی نیچے کوئی نمبر نہیں تھا 11.875 11.875 ہمارے پاس جو روپیز جب گیون ہوتی ہیں تو ہمارے ڈیسیمل پلیس جس ہونے چاہیے یہاں ہم نے راؤنڈ آف کرنا ہوگا ٹھیک ہم نے کیا کیا راؤنڈ آف ٹھیک ہمارے 5 جب راؤنڈ آف ہوا تو پچھلا 7 ایک ڈیجٹ انگریز ہو گیا تو 11.88 بن گیا جہاں اب 7 کی جگہ کیا آگے 8 آگے نیکس نمبر 3 مسٹر منصور سم آف روپیز 35 پر مانت ہی سپینڈ 75 پر سیلری ہی سیلری مسٹر منصور کی سیلری پر مانت جو پی مل رہی ہے 35 آف اور پی میسے 75 پر سپینڈ کر دیتے ہیں یا خرچ کر دیتے ہیں اب ہم نے چیک کرنا ہے 100 پر سیلری تھی نا کمپلیٹ سیلری کو کہہ سکتے ہیں کہ 100 تھی سو انہوں نے سپینڈ کی ہے وہ 75 پر سنٹ ہے تو ہم کیا کریں گے پہلے اس کے سپینڈ کی ہے سپینڈ جو منی کی ہے وہ فائنڈ کریں گے اور پھر ٹوٹل منی سے سب ٹریک کر دیں گے اب سیلری ہماری پاس 35 سنٹ ہے سپینڈ منی ہے سیلری 75 پرسنٹ آف سیلری اس منی 75 پرسنٹ آف سیلری یہ منی ورڈ میں خود لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ ماؤنڈ فائنڈ کریں گے 75 پرسنٹ آف سیلری رکھا 75 پرسنٹ کا مطلب ہے 75 بائی ہنڈر آف ملٹی پلائے سیلری کتنی تھی سیلری 35 تاکہ وہ پٹ کر دیا ٹھیک ہے اب 75 ملٹی پلائے 35 بائی ہنڈر آئے 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 35 کو 75 ملٹی پلائے کرنے 500 500 500 500 55 25 لگا 5 اور 2 carry 5 3 15 پلس 2 17 پہلے کے نیچے آگے آگے 7 کی آگے 700 700 700 75 35 کو لگا 5 اور آگے 3 carry 7 3 21 3 24 یہاں پہ add کرنا ہوتا ہے یہاں پہ 0 00 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 10 5 12 1 carry 4 1 56 اور 2 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا آگیا یہاں پہ answer 62 600 2 625 000 ٹھیک ہے زیادہ 2 625 000 23 00 00 00 00 00 00 سامنے تو ہمارے پاس آجی کا ٹونٹی سکت ہوسنڈ ڈو ہندرو ہندو ہندرو 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 ہندوں کو کینسل Out کر دیا ڈیو پاس روپیز کا جا ٹونٹی سکت ہوسنڈ ڈو ہندرہ ٹیفٹی اب ہے سیونگ اس سیونگ کا مطلب ہے کہ وہ یہ ساری وہ منی تھی جو نسپین کار دی تھیٹین کر دی تھی تو توٹل منی میں سے پین کیوی مانی کو ڈیو سپریٹ کریں تھے نا مسٹر منصور کی اس میں سے مائنس کرتے ہیں نا انس کے ایکس پینڈیچرز کو 2026250 جب سب ٹریک کرنا ہے تو 0-0-0 یا پہ 0-5 not possible سو یہاں پہ پچھلا بھی 0 تھا اس کو کٹ کر کے بنایا 4 اور یہاں پہ 10 بنا دیا اور 10 کو کٹ کر کے بنایا 9 اور یہاں پہ کیری بہی ہوئی دیا 10-5-5-9-2-7 یہاں پہ 4 تھا اب پچھلے 3 کو کٹ کر کے بنایا 2 اور 14-6 کیا 8-2-2 ہوتا ہے 0 سو ہمارے پاس آگیا 8,750 یہ روپیز وہ تھے جو سیونگ تھی اس کی جو اس نے بچا لیے تھے باقی اتنے روپیز خرچ کر دیا تھے اور یہ ساری منی جو 8,750 اس نے سیف کر لیے تھے ٹھیک ہے یہ اس کی سیونگ ہے سو آپ نے اچھے سے یہ کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ کو تو میرے سے پوچھیں